یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ پاک بھارہ تعلقات کے بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز ہو گئی ہیں پاکستان کے دوست ممالک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بحالی کے لیے سرگرم ہیں امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یورپی یونین اور چرکی کے ان کاوشوں میں پیش پیش ہیں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز کے سینئر انکل پرسن شوکت پراجہ شوکت پراجہ کیا کہیں گے؟ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اہم کانفرنس ہے دیکھیں ایک تو کانفرنس ہارٹ آف ایشیا ہونی ہے دوشمبے میں تیس تاریخ کو اسی مہینے کو وہاں پر پاکستان اور بھارت کے وزرہ خارجہ وہاں پر شریک ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ بن رہا ہے جو آپ نے بتایا بھی صحیح وہ بھی پڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب تو سعودی عرب کے وزیر مملکت ورائے خارجہ مور عادلال جبہر خود کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پھر امارات کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس سلسلے میں پیش پیش ہے اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کی یہاں پر سفیر اندرولا کا مینارہ کا میں نے خود پرسو انٹریو کیا انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹ لیسٹ جو ٹریڈ ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں یہ بھی شنید ہے کہ چونکہ پاکستان اور بھارت اس وقت فل ہائی کمیشنر لیول کے دپلومیٹک سٹاف نہیں رکھ رہے تو امریکہ جیسی طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت پانچ اگست دو آزار انیس سے پہلے جس لیول کا دپلومیٹک مشن تھا اس کو اب ریوائز کیا جائے تو یہ ایک فل سکیل جو ایفرٹس ہیں کچھ تھوڑا سا اس میں سپلیمنٹ یہ بھی آیا ان تمام اطلاعات جا ریپورٹ کے حوالے سے پہلے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کو ایک قدم پہلے لینا چاہیے پھر آرمی چیف نے بیان دیا ہوئی نیشنل سیکیوریٹی ڈائلاغ میں لیکن کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے پانچ اگست دو آزار انیس کے اقدامات اپنی جگہ پر موجود ہے تو ایک پیچیدہ معاملہ ہے بہت پیچیدہ معاملہ ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو اگر کوئی بیک چینل ہیں وہ کس طرح سے دونوں ممالک کو لے کر ساتھ چلتے ہیں یہ دیفیکلٹی ہے اس وقت لیکن کشیں اپنی جگہ پر جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز ہو گئی ہیں پاکستان کی دوست ممالک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے سرگرم ہیں ہماری ساتھ موجود ہے سینئے انکر پرسن شاکت پر آچھا آپ کا بھی ہے شکریہ